پہلے دو کلمیں اس وقت میں آپ کے صاحب نے پیش کروں گا اور جیسا میں نے کہا کہ ہم اختصار کے ساتھ یہ باتیں کریں گے تاکہ ہم اس ڈرامے کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکیں خداوند یسوسی لکا کے انجلی بیان اس کے 23 باب اور اس کی 33 آیت کے مطابق یسوس کو اس پہاڑی تک لے جایا گیا جسے گلگتہ کی پہاڑی کہتے ہیں اور وہاں پر اس کو مسلوب کیا گیا اس کو برہنہ کر دیا گیا اور اس کے کپڑوں پر کرہ ڈالا گیا اور جس کا کرہ نکلا وہ وہ ارگوانی چوگا جو اس کو پہنایا گیا تھا وہ لے گیا یسوس کو مارا پیٹا جا رہا تھا اس کی تحقیر کی جا رہی تھی اور وہ سلیپ پر لٹکا ہوا تھا یہ جو پہلا کلمہ ہے وہ لوکا کے انجلی بیان اس کے 23 باب اور اس کی 34 آیت میں درج کیا گیا اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ یسوس کا پہلا کلمہ ہے یہ کلمہ اس وجہ کو بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے خداوند یسوس سلیپ پر گئے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یسوس سلیپ پر اس لیے قربان ہوئے تاکہ وہ ساری دنیا کو بنین و انسان کو ان کے گناہوں سے معافی بکشیں اس کلمے کو عام طور پر معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے اور معافی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یسوس کو سلیپ پر جانا پڑا سو اپنے پہلے ہی کلمے میں خداوند یسوس سی اس وجہ کا بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں آج مسلوب ہو رہا ہوں میں کیوں آج اپنے اپنی تحکیر برداشت کر رہا ہوں میں کیوں آج سلیپ پر جان دینے کیلئے ہم پر مسلوب ہوں اس کی ایک ہی وجہ ہے اور اس کی وجہ ہے معافی تاکہ میں سب کو معاف کر دوں سب کو جو کوئی خدا نے یہ اصول ٹھہرا دیا معافی کے اس اعلان کے بعد کہ جو کوئی دل سے یسوس پر ایمان لائے گا جو اس کے پاس آئے گا وہ اپنے گناہوں سے رہائی پائے گا سو خداوند یسوس سی کا یہ کالمہ چند باتوں کو بیان کرتا ہے پہلے بات کہ خدا نے تمام برین و انسان کے لئے سلیپی موت کی وجہ کو بیان کیا اور خداوند یسوس سی نے سب کے لئے معافی کا اعلان کیا لیکن اس معافی سے فائدہ صرف وہی اٹھا سکتے ہیں جو اس پر پورے دل سے ایمان لائیں یہ نہیں کہ یسوس نے کہہ دیا کیا باپ ان کو معاف کر تو وہ معاف ہو گئے نہیں جب تک وہ معافی کو قبول نہیں کریں گے یسوس کی سلیپی موت کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی معافی حاصل نہیں کر سکتا دوسری بات کہ یہ کلمہ جو ہے یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوس سی کو وہ جبر کے ساتھ جس طرح سے اس پر ظلم کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے وہ یسوس کو مسلوب نہیں کر سکتے تھے یسوس ازادانہ طور پر اپنی مرضی سے پکڑوایا گیا اپنی مرضی سے اس نے دکھ اٹھائے اپنی مرضی سے اس نے کوڑوں کی مار سہی اور اپنی مرضی سے اب وہ سلیپ پر لٹکا ہوا ہے اور چونکہ اس نے یہ سارے کام اپنی مرضی سے کیے اس لیے وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے دوسرا کلمہ بھی لوکا ہی کے انجیلی بیان میں درج کیا گیا اور یہ اس کی انتالیسویں اور ستنتالیسویں آیت تک ایک واقعہ کا اختتام ہے جب دو ڈاکو یسو کے دہیں اور مائیں مسلوب کیے گئے تھے وہ آپس میں یسو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ان کا ڈائیلاغ ہے مقالمہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور پھر وہ اس مقالمے میں یسو کو بھی شریک کر لیتے ہیں مرکس کا انجیلی بیان بیان کرتا ہے کہ پہلے پہل یہ دونوں یسو کی تحقیر کر رہے تھے یہ یسو کی اس پر لانتان کر رہے تھے یہی لفظ پر لکھے گئے کہ وہ اس پر لانتان کر رہے تھے لیکن پھر اچانک جو بائیں طرف والا ڈاکو تھا وہ یسو کو براہ راست مخاطب کرتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا وہ یسو کی ذات اس کی شناخت پر اپنے شک کا اظہار کرتا ہے اور وہ گویا یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے ہم آج جہاں پر اپنے کسی گناہ یا جرائم کی ورہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں اس طرح سے تو بھی ہے وہ یسو کی نجات سے اور معافی سے جس کا اعلان ابھی تھوڑی دیر پہلے یسو نے کیا تھا محروم رہ جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یسو نے اس وقت کہا تھا کہ اب آپ ان کو معاف کر لیکن اب میں وہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی کہ جو اس کو قبول کریں گے صرف وہ معافی پائیں گے باقی کوئی کسی کے لیے معافی کارگر نہیں ہوگی اب پہلا ڈاکو جو گفتگو کر رہا ہے وہ اس نجات کو کھو دیتا ہے لیکن جب دوسرا ڈاکو یسو سے یہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا یسو فورا اس کو کہتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ دوسرا کلمہ ہے خداوند کا جو انہوں نے وہاں پر کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا چند ایک باتیں ہم اس کلمے سے سیکھتے ہیں پہلی بات یہ کہ نجات ببتیس میں سے یا کسی چرچ کا میمبر بننے سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ڈاکو نہ تو کسی چرچ کا میمبر تھا نہ ہی اس نے بفتسمہ لیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ مسیحی خاندان میں پیدا ہونے کے وسیلہ سے بھی نجات نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ کسی مسیحی خاندان میں پیدا ہوا تھا یہ کلمہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہمارے اچھے کام بھی ہمیں بچا نہیں سکتے کیونکہ اس نے تو ساری زندگی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا یہ تو بدکار تھا برے کام کرتا تھا اور اس نے ساری زندگی جرم کیے تھے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ بھی ہماری نجات کے لیے ضروری نہیں ہے نجات کے لیے کوئی اچھی فیلنگز یا احساس کو اچھا احساس ہونا کہ ہم نے کلام سنا ہمیں بہت اچھا لگا تو یہ ہماری نجات کا سبب بن گیا نہیں اگر آپ اس ڈاکو کی کیفیت پر غور کریں گے تو وہ ڈاکو تو اس وقت بلکل بری برے احساس پر مبتلا تھا وہ سلیپ پر لٹکا ہوا ہے درد اور عذیت کی حالت میں ہے سو ہماری اچھی فیلنگز بھی نجات کے لیے ضروری نہیں ہیں نجات کے لیے کوئی خاص کام کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف یسو پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے یہ ڈاکو یسو پر ایمان لے آیا اور جب یہ یسو پر ایمان لے آیا جب اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے یہ اس کا ایک بہت بڑا ایمان ہے اب غور کریں کہ وہ یسو کو دیکھ رہا ہے کہ وہ تو سلیپ پر لٹکا ہوا ہے لیکن سلیپ پر لٹکے ہوئے یسو کے بارے میں یہ ڈاکو یہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن یہ یسو اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا ابھی تک اس کے شاگرد اس بات پر ایمان نہیں لائے رامی اور یہودی اس بات پر ایمان نہیں لائے کہ یسو اگرچہ وہ قربان ہو رہا ہے اگرچہ وہ سلیپ پر لٹکا ہوا ہے وہ اپنی بادشاہی کو کیسے قائم کر سکتا ہے اس کے شاگرد یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو مر رہا ہے یہ تو سلیپ پر لٹکا ہوا ہے یہ کیسے اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا وہ شاگرد جو یہ کہتے تھے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے ایک میرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے گا وہ شاگرد اب مایوس اور نامید ہو چکے ہیں کیونکہ یسو تو سلیپ پر مر رہا ہے لیکن یہ ڈاکو اس کا ایمان سب سے انوکھا ایمان کو دیکھ کر کہتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا ایک اور بات خدا جسم سی کی موت سے پہلے مرنے والوں کے بارے میں بہت سے خیالات تھے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ برزخ میں جاتے ہیں وہ عالم ارواہ میں جاتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن مراحل سے روحوں کو گزر نہ پڑتا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں جب تک خدا دوبارہ عدالت نہیں کرے گا روحیں بھٹکتی رہتی ہیں یہ مختلف خیالات دنیا میں پائے جاتے تھے یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ روحیں برزخ میں جاتی ہیں قلم ارواح میں جاتی ہیں اور وہاں پر ان کے لئے لگ لگ محلے بنائے گئے ہیں جیسے لیمبس پیٹرم تھا ایک ایسی جگہ جہاں پہ بزرگوں کی روحیں جاتی ہیں پھر لیمبس انفینٹم تھا ایک ایسی جگہ جہاں پر شیرخاروں کی روحیں جاتی ہیں اور وہاں پر قیام پذیر ہوتی ہیں لگن یسو نے اس قلمے کے وسیلے سے اس تمام تھیالوجی کو جو پہلے سے دنیا میں موجود تھی اس کو ایک دم تبدیل کر دیا یسو نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا سبطور اماندار as soon as we die in this world we reach to our lord جو ہی ہم اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں مرتے ہیں ہم خدا کے پاس چلے جاتے ہیں اسی لئے تو پالوس کہتا ہے میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ مسیح کے پاس جا رہوں ہماری روحیں ہماری موت کے فورا بعد اگر ہم اماندار ہیں خدا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ نجات کا کلمہ اور ہمارے لئے ایک بہت بڑی یقین دہانی ہے کہ ہم خدا وند اپنی موت کے بعد خدا وند کی بادشاہی میں جائیں گے Thank you very much